اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دسکور اریجنل کے موضوع ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر پانچ سو اٹالیس ملاحظہ فرمائیں ابھی ابھی تم نے ایک معصوم اور بے ضرر جانوار کو کچل دیا ہے وہ اللہ میاں کی بینس تھی اللہ میاں کو کیا جواب دو گیا شر کے دن مجھے بھی انسی آ رہی تھی اور تاجب بھی تھا کہ غالب خاموش ہے اور ناظروں کے فضول باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے عام باتوں پر ان کی لڑائی شروع ہونے میں دیر نہیں لگتی تھی ناظروں کا بے مقصد خاص سے زیادہ بولنا بھی آسابی دباؤ کو ختم کرنے کی ایک غیر شعوری کوشش تھی وہ اس طریقے شکاروں کے روتی اور چیختی چلاتی نہیں تھی شاید وہ ثابت کرتی تھی کہ وہ عام لڑکی نہیں ہے مگر اس کا بے سبب ہنسنا مسلسل باتیں کرنا یا غالب سے لڑنا بھی اس طریقے کا دورہ ہی ہوتا تھا پھر جیسے جیسے وہ پور سکون ہوتی جاتی تھی اس کے روئیے میں بھی مطانت کا انتاز اور معقولیت کا انصر شامل ہو جاتا تھا قدیشتہ چوبیس گھنٹوں میں پور خطر خالات مسائب کا سامنا کرنے والی وہ اکیلی لڑکی تھی جس نے کسی بھی مرحلے میں سنف نازک اور کمزور عورت ہونے کے احساس کو اپنے حوصلے پر خواوی نہیں ہونے دیا تھا رابعہ اور گلم سے بچھٹ گئی تھی ان کا صدمہ مجھے بھی تھا لیکن ان کے ساتھ ہی تمانیت دینے والا خیال جئے تھا کہ وہ خانہ بدوشوں کے قبیلے کے ساتھ چاہم بھی ہوں گی محفوظ ہوں گی اور وہ قبیلہ جو ضرورت اور مسلط کے پیش نظر غائب ہو گیا ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پھر نظر آ جائے گا تلاش کرنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے پھر رابعہ کیوں نہیں ملے گی اس کا سراغ وہ خواہ دے گی جو رابعہ کے بدن سے چھو کر گزرے گی تو اس کے وجود کی خوشبو سمیٹ لائے گی لیکن ابھی میرے دل کو موسین کی طرف سے پور تشویش خیالوں نے اور شیلہ کی طرف سے دکھ ہمیں زردیت نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ میں صرف رابعہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی خود غردی کے احساس سے شرمیدہ ہوتا تھا مین روڈ اپ زیادہ دور نہیں رہی تھی لیکن میں نے راستہ بدل دینا بہتر سمجھا پیری نائٹ کی رہنمائی میں خم تک پہنچ جانے واری پارٹی کو اپنی ایسی زلت دے کر رخصت کیا تھا کہ وہ کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے ان سے زیادہ امید یہی تھی کہ وہ اپنی رسواک ناکامی کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کی ذلت کی تشہیر نہ ہو مگر انہیں راستے میں دوسری پولیس پارٹی مل گئی تو پھر انہیں سب بتانا ہی پڑے گا ظاہر اس کے بعد ہماری تلاش میں زیادہ تیزی آ جائے گی پولیس اس سارے علاقے میں چپے چپے پر موجود تھی یہ ہو سکتا تھا کہ آگے والوں کو خبردار کر دیا جائے کہ ہوشیار مجرم اسی راستے پر بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور وہ مین روڈ پر گرفتاری کا تمام سامان لیے خماری استقبال کے لیے موجود ہو اس علاقے کے راستوں سے صرف ناجی ہی واقف تھا اسے دل گریفتہ دیکھ کر میں نے کہا استاد ناجی تو یہ ایسا راستہ پکڑو جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو ناجی کا جیرہ پھر امید کی روشنی سے دمکنے لگا آپ فکر ہی مت کریں جی میں نے کہا خدا نخواستہ ہمارے دشمن پیچھا کرنا چاہے تو ان کے سارے اندازیں خلط ہو جائیں میں ایسا چکر دوں گا سالوں کو کہ چکر ہی بنا دوں گا ناجی نے گوڑے کو جیپ کے ساتھ ساتھ دوڑاتے ہوئے کیکہ مارا ان کے باپ کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ ہم کدھر سے نکل گئے گھڑی دیکھ کر میں نے کہا یہ بھی سمجھ لو کہ ہمارے لیے وقت کی بہت اہمیت ہے دوپیر تک ہم بمبئی پہنچنا چاہتے ہیں مین روڑ کی طرف سے وہ سوچ کر بولا یہ کوئی ضروری نہیں تم ہمارے لیڈر ہو جس طرف سے چاہو لے جاؤ اگر راستہ محفوظ ہونا چاہیے ناجی نے ہیوں سا ریلایا جیسے ساری بات سمجھنے کے بعد اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لیا میں گوڑے پر آگے چلتا ہوں آپ جیپ لے کر میرے پیچھے آئیں میں نے کہا اس طرح تو ہم رفتار کم رکھنے پر مجبور ہوں گے ناجی انسا سڑک پر جیپ کا مقابلہ گوڑا نہیں کہہ سکتا لیکن یہاں گوڑے کا ساتھ جیپ نہیں دے سکتی آپ بے شک ریس لگا کر دیکھ لیں ناجی بلا شبہ اچھا شاہ سوار تھا گوڑے نے شروع میں تھوڑی بہت سرکشی دکھائی تھی لیکن ناجی نے کسی دشواری کے بغیر اسے اپنا مہتی ہو فرما بردار بنا لیا تھا جنگل کے ناہموار دشوار گزار کچھے راستوں پر جیپ واقعی اس کی تیذ رفتاری کا ساتھ دینے میں ناکام رہی تھی ناجی بہت آگے نکل گیا تھا اور غالی بھی اس بات پر بہت خفا تھا رئی سے ایک اثر نازوں نے پوری کر دی تھی اس نے کہا کتنی شرم کی بات ہے کہ چالیس آرس پاور کی جیپ ہے تمہارے پاس اور تم ایک آرس پاور کے گوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے گوڑے پر ناجی اکیلا ہے غالی بھی آنکھیں نکال کر کہا جیپ پر اتنی بڑی گناہوں کی گھٹری بھی رکھی ہوئی ہے غالی بھی رکھی ہوئی ہے غالی بھی اشارہ پی رنایت کی طرف تھا جو خود کو انتائی مجبور بے بس سمجھتے ہوئے خاموش بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر آہیں بھرنے کے سیوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کے چہرے کی نا امیدی سے اندازہ ہوتا تھا کہ خود اسے بھی اپنی کسی دعا کے قبول ہونے کی امید نہ تھی اس کے لیے تو دنیا ہی میں روزہ حساب آ گیا تھا بلکل اچانک اور غیر متوقع طور پر اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے عامال نامے کو دیکھتے ہوئے خم یہ حساب کیسے بے باگ کریں گے ناجی کچھ دیر پہلے بہت تفسور دا تھا میں نے اسے اپنے ساتھ نہ رکنے کا فیصلہ سنا کے اس کا سب جوش و خروش ختم کر دیا تھا اس نے بڑے خلوص کے ساتھ اپنی آفادیت ثابت کرنے کی پرپور کوشش کی تھی مگر میں نے قطع غیر جذباتی بے رہمی کے ساتھ اس کی درخواست مسترل کر دی تھی احساس ناقدری کا رد عمل دل شکستگی اور مایوسی تھا وہ مستقویل کی بے یقینی کے اندیشوں کا شکار ہو گیا تھا جس کے پاس ماضی کی یادوں کے احساسوں میں صرف کھوکلے اور بے ناموس رشتے تھے جو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہوں اور جن کی بنیادیں پیار سے زیادہ رحم کے جذبات پر محسوس ہوں جو ہمیشہ یہ سمجھتا آیا ہو کہ اسے التفات میں خیرات ملتا ہے وہ ایسی سب کے سامنے امیدوں کا خالی کشکو لیے پھرتا ہے کہ شاید کوئی اس پر ترس کھائے بغیر اس میں تھوڑی سی اپنائیت ڈالتے وہ محبت دے جس میں اعتماد کم نہ ہو لیکن میں بھی مجبور تھا میں ہر ٹھکرائی ہوئے بیکس مظلوم ناجی کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتا تھا اور ہر ناجی کے ساتھ ترس ہوئے دل کی پیاس بوجانے کے لیے میرے پاس پیار کا کوئی سمن در نہ تھا ایک گھنٹے میں ہم نے تقریباً بائیس میل کی مصافت تیہ کی تھی راستہ ایسا تھا کہ جم کر بیٹھنے کے باوجود خم سب اشکولوں اور جٹکوں سے زلزلے کی کیفیت میں تھے درحقیقت وہ کوئی راستہ نہیں تھا پیدلیاں گوڑے پر سوار ہو کے بھی اس مصافت کو تیہ کرنا آسان نہ تھا جیپ میں شاید کبھی کسی نے ادھر سے گزرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی لیکن ناجی میری ہدایات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشکل ترین راستے کا انتخاب کرتا تھا اور اسے بلکل احساس نہیں تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے جیپ چلانا غارب کر کے اتنی بڑی آزمائش ہے اب ناظو بھی خاموش ہو گئی تھی اور شاید میری طرح اس خیال سے پریشان تھی کہ اس راستے پر ٹائر فلیٹ ہو گئے یہاں ٹائر آڈ پھل گئے تو ہمیں اس سواری کو اسی جگہ خیر بات کہنا پڑے گا میں ناجی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب ہم کہاں ہیں اور بمبئی تک اتنی مصافت باقی ہے لیکن وہ کم سے کم سو گز اور بعض اوقات ایک پرلانگ آگے چل رہا تھا میں چل رہا تھا تب بھی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچتی آخر کار ناجی کو ایک ریلوے کراسنگ پر رکنا پڑا جہاں پھاٹک بانتا ہم ایک گاؤں کی آبادی کے باہر سے گزر آئے تھے اور دائیں جانب ریلوے لائن سیدھی کسی سیمنٹ فیکٹری تک جا رہی تھی کالیب کا تھکن سے برا حال تھا اور ہم سب یوں محسوس کر رہے تھے جیسے ہم بہت دیر سے کسی کینکریٹ مکسر میں تھے جو اب روکیا ہے میں اس سلو کے پٹھے پر سے جیپ گزار دوں گا سکندر کالیب نے آمتے ہوئے آستین سے پسینہ صاف کیا میں نے کہا غلطی میری تھی اسے کچھ مت کہو میں نے اسے کہا تھا کہ جس راستے پر کوئی خمارے پیچھے نہ آسکے وہ راستہ اختیار کرے واقعی اس طرف کون آسکتا ہے کالیب نے کہا ہم تو انسان ہیں خود گوڑا پریشان ہوگا کہ جن سوار ہو گیا ہے نازو نے اسے تسلی تھی چھلو آگے راستہ صاف نہ تر آ رہا ہے یہ غالبا شہر کے مضافعات ہیں باہی طرف سے ایک کالا انجن خالی بوگیوں کو دکیلتہ لارہا تھا اور الٹا چل رہا تھا سنانچہ اس کی رفتار کم تھی ناجی اپنے گوڑے سمیت پارٹک کے دوسری طرف موجود تھا میں ریلوے لائن عبور کر کے اس کے پاس گیا تم راستہ تو نہیں بھول گئے ناجی میں نے کہا آخر کتنی دور جانا ہے اب ناجی کے کپڑے پھسینے میں تر تھے اور اسے بات کرنا بھی دشوار ہو رہا تھا بس جی تھوڑا سا یہ سڑک آگئی میں نے کہا بس تو تم گوڑے کی جان بخشی کر دو اور ہمارے ساتھ آجاؤ ریس تم نے جیت لی دازوں نے میرے پیچھے سے کہا تم گوڑے کی دل شکنی کر رہے ہو ریس گوڑے نے جیتی ہے اور وہ غالبا مقابلہ جاری رکھنا چاہتا ہے غالبی ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے جیب سے اتر آیا تھا اس نے بھنا کر کہا ہاں دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کون گلتا ہے گوڑا یا شاسوار مسٹر ناجی تم اگر گوڑے ہوتے اس وقت تو تمہاری جذباتی کیفیت کیا ہوتی کیا تم کو گوڑے کی آنکھوں میں خون اترا ہوا نظر نہیں آتا ناجی نے بات سمجھے بغیر دانت نکال کر کہا آپ بہت تھک گئے ہو تو ہم تھوڑی دیر یہاں رکھ کے آرام کر سکتے ہیں اس نے انگلی سے ایک پرانی ترد کی عمارت کی جانی بھی اشارہ کیا جو شاہد آزا میل دھور تھی یہ کیا ہے تمہارا میکہ یا سوسرال کالی میں کہا یہ ڈاک بنگلہ ہے ناجی نے متعلق کیا یہاں چوکی دار ہے وہ پیر عنایت کا خاص مورید ہے بہت خدمت کرے گا ناظر نے کہا وہ پیر کہیں بھاگ نہ چاہے اتر کے ناجی انسا بھاگ کے کہاں جائے گا جی اسے تو چلا بھی نہیں چاہے گا اور گوڑے پر جا کے میں اسے یوں گیر لوں گا ناجی نے چٹکی بجا کر کہا جب ڈرین گزر گئی تو ناجی نے گوڑے کو تھپنی دی اور آزاد کر دیا لیکن گوڑا پھر وہی موجود کھڑا رہا شاید اس کے لیے آزادی کا کوئی مفہوم اور تصور نہیں تھا کہ وہ خوشی کے ایزار میں اچھلتا کھوٹا اور پھر دوڑتا ہوا جنگل کی طرف نکل جاتا اگر بعد میں کسی نے اسے لا وارث اور بے مہار دیکھا ہوگا تو اس کے موں میں اپنی ملکیت کی لگام ڈال دی ہوگی اور گوڑے نے اس پر بھی کوئی اعتجاج نہیں کیا ہوگا جیب کے روانہ انہیں تک وہ اسی جگہ موجود تھا اور اس وقت تک نظر آتا رہا جب تک کہ جیب ڈاک بنگلے میں تاخیل نہیں ہوگی پر حمدے کے سامنے کچھے راستے پر ایک خستہ حال گاڑی پہلے سے موجود تھی خاکی رنگ کی پرانی وردی میرے اسٹر اس کا چوکی دار کے دیشتہ رات خیام کرنے والوں کو رکست کر رہا تھا اس کے لبوں پر ایک مانی خیز اور سارے راز کھولنے والی مسکرہ ہٹ دی سلام کے لیے اٹھنے والے خات میں سو کا نوٹ اس کی فردے جرم کی طرح تھا جو مہمانوں نے خدمت گزاری کے معافضے یا انعام سے زیادہ رشوت کے طور پر دیا تھا خود مہمانوں کے چیرے اپنے احساس جرم و گناہ پر ندامت کی تصویر نظر آتے تھے ایک کالی سوکھی عورت جس نے اپنی جوانی کو وقت کی مصافت تیک کرتے ہوئے مال غیر کی طرح لوٹایا تھا جذباتی بھی اسی کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو لپسٹک سے رنگتے اور آئینے میں یہ دیکھنے میں مصروف نظر آتی تھی کہ لبوں کی یہ لالی اس حد تک اس کے اجڑے ہوئے چیرے کی رونک اور اس کی بے جان مسکرہ ہٹ کا حسن بحال کر سکے گی شبہ گزشتہ کی مجرم تنہائیوں کا رفیق ایک ام رسیدہ اور شکست خوردہ چیرے والا شخص تھا جسے دیکھ کر خیال آتا تھا کہ اس نے ساری زندگی خواب دیکھتے اور خواہشوں کے سراب تلاش کرتے گزار دی تھی مگر پیرس کے پورستان، ٹوکیو کے نائٹ کلب اور سنگاپور کے رنگین سائل غنود اس کی دسترس سے دور تھے شاید وہ کوئی معمولی سرکاری افسر تھا اور یہ عورت صرف رشوت تھی جو اس کو کسی ٹھیکے دار نے ایک غلط بل پر دستخط کرنے کے لیے پیش کی تھی یا وہ خود کوئی چھوٹا موٹا ٹھیکے دار تھا جس نے تمام عمر جک مار کے آخر کار ایک سیکنڈ اینڈ کار اور تھرڈ ریٹ سیکریٹری پر خنات کر لی تھی پوریس کو دیکھتے ہی وہ بڑی اجرت میں فرار ہوا خود جوکی دار کی صورت پر آوائیاں اڑنے لگیں تھی اور اس کی مسکرہ ہٹ کافور ہو چکی تھی اس کا سلام کے لیے اٹھنے والا ہاتھ تیدی سے نیچے آیا اور سو کا نوٹ اس کی جیب میں غائب ہو گیا اس نے بڑی جلدی سے اپنے چیرے پر ایک خوش آمدانہ مسکرہ ہٹ کا خول چڑھایا اور انتائی آجی سے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اسے غیر مشروع درخواستے جام بخشی بھی سمجھا جا سکتا تھا اور استقبال کا فدویانہ انداد بھی باری باری اس نے مجھے اور غالب کو سلام کیا پرنام سرکار پرنام اندادا پدھاریے اندر آئیے مخراج پھر اس کی نگاہ پی رینایت پر گئی اور وہ عقیدت کے جذبہ سے بے کابو ہو کر اس کی قدم بوسی کے لیے لپکا پی رینایت کو اپنی زلط سے زیادہ اپنے انجام کی فکر نے ادموا کر رکھا تھا وگر ایک مرید کے سامنے اس نے اپنی خودی کو بلاند رکھنے کی پوری کوشش کی اور اس بیادت اس کے سر پر خاطرہ کر اسے دعا دی میں نے چوکی دار کو گردن دبوچ کر اٹھا لیا تم مسلمان ہو؟ جی سرکار چوکی دار نے کامتے ہوئے کہا مسلمان خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا تم اس سیطان کے پیروں پر سر رکھتے ہو؟ میں نے اسے جھٹک کر کہا یہ پیر نہیں ایک مجرم ہے کالیم نے کہا اگر تم اس کے مرید ہو تو اس کے ساتھ ہی لٹکائے جاؤ گے چوکی دار کی حالت غیر ہو گئی مگر حضور میرا قصور اہم بینی گردن ٹوٹ جائے گی سرکار میں نے اسے ایک اور جھٹکہ دے کر چھوڑ دیا اپنا قصور پوچھتا ہے بدماش یہ ڈاک منگلہ کیا تیرے باپ کا ہٹل ہے؟ ڈاک منگلہ ریلوے کا تھا چنانچہ اس کی دیکھ بال پر معمور چوکی دار کو ریلوے سے تنخواہ بھی ملتی ہوگی مگر اس نے سرکاری املاک سے آمدنی کے دیکھر زرائے پیدا کر لیا تھے اب درخواہ کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی لیکن یہ نوکری بیرال اہم تھی جو ڈاک منگلے میں ٹھیرنے والے غیر سرکاری مہمانوں سے سو سو کے نوٹ دلواتی تھی ہم نے اسے جرم کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا اور گرفتاری کے ساتھ اسے ملازمت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی جس پر اس کی ساری خوشالی کا دار و مدار تھا اس نے ایک دم نازو کے پاؤں پکڑ لیا کیونکہ وہی افسر کی وردی میں تھی روتے گڑ گڑاتے اس نے اپنی خر خطا معاف کرانے کی کوشش کی نازو پریشان ہو گئی کیونکہ وہ کسی صورت اس کے پاؤں چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا مہراج غلطی ہو گئی آئندہ کے لیے توبہ میرے باپ کی توبہ میرے بچوں پر رحم کریں نازو نے غالبی طرف امداد تلم نظروں سے دیکھا اگر وہ چاہتی تو ایک لات مار کر اسے دیوار پر پھینک سکتی تھی مگر چوکی دار آنسووں سے اس کے پاؤں دھو رہا تھا اور خدا رسول کے واسطے دے رہا تھا اور اس کے پیروں میں ایسے لوٹ رہا تھا کہ نازو کے لیے بے رحمی کا مظاہرہ کرنا بلکل ناممکن ہو گیا تھا غالب نے اسے ڈانٹ کر کہا ابھی چل اٹھ بہت ڈراما ہو گیا اندر جا کے ہمارے لیے کچھ چائے پانی کا انتظام کر چوکی دار واقعی ڈراما کر رہا تھا غالب کا حکم سنتے ہی وہ بڑی پھرتی سے اٹھا اس کا روحنا دھونا سب بھی ایک دم رک گیا اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو بھی یوں خوشک ہو گئے جیسے اس نے آنسووں کا نلکہ بند کر دیا ہو اس نے ریسرو اس کے دونوں کمرے کھول دیئے اور خود چاہے بنانے کے لیے اندر گائب ہو گیا ناجی نے دانت نکال کر کہا یہ جھوٹ بول رہا تھا جی نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے سالہ ایکٹر ہے میں نے کہا آخر مرید کس کا ہے خیر اب تم یہاں برامدے میں ٹھہرو کوئی بھی ادھر آئے تو فوراں بتانا آپ فکر مت کرو جی ناجی نے کہا نازو اندر آتے ہی ایک آرام کرسی پر نیم دراز ہو گئی اس کا تھکن سے برا حال تھا غالب اس کے سامنے پڑے ہوئے لوہے کے سپرنگ اور گدے والے بیٹ پر لیٹ گیا اس کے علاوہ کمرے میں ایک بندی سی میز بھی موجود تھی اور یہ سارا فرنیچر برطانوی دورے حکومت کی یادکار نظر آتا تھا دوسرے کمرے میں اضافی چیز بڑی بڑی درازوں والی اونچی ڈریسنگ ٹیبل تھی جس کا بیزوی آئینہ دندلا چکا تھا بلند چھتوں والے نیم روشن کمرے میں اس کی چمک آسیب زیادہ محسوس ہوتی تھی شایدی سے احساس کا سبب خانہ ویرانی کی وہ قیفیت تھی جو ریسٹروز کے اندر میلی دیواروں اور بہت زیادہ کڑیوں والی چھت سے آیا تھی چھت کے ایک گوشے میں چیڑیوں نے گونسہ بنا لیا تھا جس کے دن کے نیچے بکھرے ہوئے تھے اور فرش کے ایک حصے کو بیٹوں نے داگدار کر رکھا تھا باری برکم آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر میں نے پی رینایت کو دیکھا وہ ابھی تک کھڑا ہوا تھا بیٹ کی ظاہری حالت بھی اتنی خرابتی کہ وہ اس پر بیٹھنے سے گو ریزا تھا اپنے فریم کار پیشے کی ساری بد دامالی اور اپنے کردار کی تمام خرابیوں کے باوجود پی رینایت نے اپنی ذات کو پاکیزگی تہارت کی عالی صفات سے منصوب کر لیا تھا اور اس کے نزدیک یہ بیٹ نا پاک تھا میز اس کے لیے بہت چھوٹی تھی چنانچہ وہ کھڑے رہنے پر مجبور تھا آخر تم نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے پی رینایت نے کچھ دیر بعد کہا میں نے کہا تم جیسے کسی مجرم کے بارے میں مجھے سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تمہارا کہ اس ایم آر ایس کی عدالت میں سماعت کے لیے پیش ہوگا تمہیں وہ سزا دی جائے گی جس کے تم مستحق ہو کس نے دیا ہے تمہیں یہ اختیار قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا پی رینایت کی آواز لرد رہی تھی تم جیسے لوگوں نے جو قانون کا استحصال کرتے ہیں میں نے کہا اس کو کمزور سمجھ کر اس کا مزاک اڑاتے اسے خرید لیتے ہیں اور موشگافی کی جنگ میں الچا کے بے مصرف اور بے وقت بنا دیتے ہیں ہم انصاف کرتے ہیں اور اپنے یقین کی بنیاد پر جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمارے ضمیر کا فیصلہ ہوتا ہے اس اعتبار سے ہمارا یہ نظام انصاف دنیا سے مختلف ہے کہ ہم سب سے ہم ضمیر کی قوائی کو اور اپنے ایمان کو سمجھتے ہیں تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی اور کیا سزا ملے گی مجھے تم زبان سے اقرار کرو یا نہ کرو اپنے جرائم کی نوئیت سے انکار نہیں کر سکتے تم خود غور کرو کہ لوگوں کے اعتماد کو دھوکھا دے کر تم نے آج تک کیا نہیں کیا تم نے مال و ذری نہیں مجبور عورتوں کی عبرو بھی لوٹی ہوگی انہیں روحانی عقیدت کے جان میں پھانس کے بلیک میل بھی کیا ہوگا مال دگنا کرنے کے بانے ان سے سب کچھ ہتیا لیا ہوگا جن اتارنے کے نام پر ان کے سر سے چادر اور تان کا پردہ بھی اتار دیا ہوگا اولادیں نرینہ دینے کے نام پر تم نے انہیں رسوائی دی ہوگی چاہید تمہاری وجہ سے گھر اجڑے ہوں گے ناموس کو زیادہ اہم سمینے والی عورت نے خاموشی سے جان دے دی ہوگی تم جیسے جرال ساز پیر سب کچھ یہی کرتے ہیں کیا ان سب جرائم کی سزا مو سے کم بھی ہو سکتی ہے پیری نائت کا رنگ لاش کی طرح سفید پڑ گیا تم قتل کرو گے مجھے تو کیا یہ انصاف ہوگا میں نے کہا پیر جی ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تم بھی جانتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو اگر تمہیں یہ خوش فہمی تھی کہ تم اپنے سادہ لو اور احمق مریدوں کے درمیان اور عقیدت مندی کے عصار میں بہت محفوظ ہو آخرت کا خوف تمہیں تھا ہی نہیں اور دنیا کے نظام انصاف سے تمہیں کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا لیکن اپنی اس وقت کی حالت پر غور کرو کہ تم کتنے بے بس اور مجبور ہو ہم اگر تمہیں مار کے تمہاری لاش اسی ڈاک بنگلے میں چھوڑ جائے تو ہمارا کوئی کیا بھی کار سکتا ہے کون کرے گا تمہاری خون کا دعویٰ اور کس کے خلاف کرے گا یہ یہ چوکی دار صاحب کو بتا دے گا تم بچ نہیں سکو گے پیر عنایت نے لڑکڑاتی زبان اور کھوکلے لہجے میں کہا میں نے اکارے سے ہنسکر کہا اگر وہ اکل سے کام دے تو ایک زندہ پیر کے مقابلے میں مردہ پیر سے زیادہ فیض آسل کر سکتا ہے وہ تمہارا شاندار مزار بنوا سکتا ہے اور خود سجادہ لشین ہو کر ہر سال تمہارے عرص کے موقع پر عقیدت مندوں کو اکٹھا کر سکتا ہے وہ آدمی ہوشیار ہے دوکری میں مفت کی تنخواہ لے رہے اور اس ٹاک بنگلے سے بھی کما رہا ہے گدی کا سلسلہ تو اس کی آئندہ نسلوں کے لیے بھی باعزت اور منافع بخش ذریعہ روزگار ہوگا مگر ہم اسے یہ موقع فرہم نہیں کریں گے اس طرح تو دوکے فریب کا یہ کاروبار تمہارے مرنے کے بعد بھی چاری رہے گا اور تم مرہوموں مغفور جنت مکانی عنایت ربانی پیر عنایت شاہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ خوجاؤگے پیر عنایت کا چیرہ پور امید نظر آنے لگا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تم مجھے مارو گے نہیں میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا ہاں ہماری مجبوری اور تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ تم زینب کے شہر ہو اور ہم احسان فراموشی کو کبیرہ گناہوں میں سے ایک سمجھتے ہیں ہم برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے قائل ہیں مگر آسف جا کی نیکی کا بدلہ ایسے نہیں دے سکتے اس کی بہن کو بیوہ کر دے اور اس کی بانجی کے سر پر باپ کا سایہ نہ رہنے دے پیر عنایت کے چیرے پر ایتمنان اور اعتماد کا رنگ نظر آنے لگا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے لبوں سے اوجل رہنے والی مشکروہت بیرا مزاک اڑا رہی ہے شمیہ حسیکندری آزم کیسی ایم آرس کی عطالت اور کہاں کا تمہارا نظام انصاف اصل بات یہ ہے کہ تم پیر عنایت کے وجود کو ختم نہیں کر سکتے اور اس کے تلسم کو توڑ نہیں سکتے کل پھر وہی زندگی کے معمولات ہوں گے وہی پیری مریدی کے چیکر وہی رونے کے محفل وہی سادہ دل بندوں کے جذبات کی اردانی اور وہی ہم جیسے سودا گروں کے کاروبار کی سود مند ایاری و ایاشی اس اشتیال انگیز احساس کو دبا کر میں نے کہا کیا زندگی ہر حال میں اس قابل ہوتی ہے کہ اس کی خوہش کی جائے پیری ناج نے میرے سوال کا مقصد سمجھے بغیر کہا جینا کون نہیں چاہتا کیا تمہیں زندگی عزیز نہیں ہے میں نے کہا مگر بہت سے لوگ کد اپنے خاتوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں کد کشی آرام ہے میں نے کہا کچھ ایسے مجبور بھی ہوتے ہیں جو مرنا چاہتے ہیں مگر مر نہیں سکتے وہ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں موت نہیں ملتی تم بہت خوش ہو کہ سزائے موت سے بچ گئے لیکن کیا تم کو اندازہ ہے کہ آگے کیسی زندگی ملے گی تمہیں میں بتاتا ہوں تمہیں تم زندہ تو رہو گے اگر تمہاری زندگی دوسروں کے لیے تماشائی عبرت ہوگی اور تمہارے لیے موت سے بتر سزا اس زندگی کا ہر دن تمہارے گناہگار مادی کے ہر دن کا کفارہ ہوگا تمہارے یہ پیری فقیری کا ڈراما اب یہاں نہیں چلے گا تم مریدوں کے جذبات نہیں بدل سکتے میں نے کہا بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے مرید اپنے جذبات میں کس ست تک مخلص تھے مثلاً یہ چوکیدار چائے لے کر اندر آنے والے چوکیدار نے میز میرے سامنے رکھتے ہوئے سر اٹھا کے دیکھا آپ نے مجھ سے کچھ کہا سرکار اس نے چائے کی پیالی اور مٹھائی کی پلیٹ میز پر رکھ دی میں نے کہا چوکیدار تمہارے خلاف بہت شکایات ملی ہیں کہ تم یہاں بدماشی کا اڈا چلا رہے ہو کہاں بد کردار مرد اور عورتیں آتی ہیں تم خود بھی ایک سپلائر ہو چوکیدار کی حالت پھر غیر ہو گئی وہ سچا ہوتا تب بھی اس الزام کی تردید کر کے بچ نہیں سکتا تھا اسے معلوم تھا کہ یہاں پولیس کسی سے بھی خر جرم کا اعتراف فاصل کر لیتی ہے وہ خود تو تھا ہی مجرم میں نے کہا تم تھانے گئے ہو کبھی چوکیدار نے ہاتھ جوڑ کے کامتے ہوئے کہا خدا نہ کرے سرکار تمہیں معلوم تو ہوگا کہ وہاں خال میں بست کیسے بڑا جاتا ہے اور خال کیسے کھینچی جاتی ہے میں نے اتمنان سے چائے پیتے ہوئے کہا جب تم اپنی ہر جرم کا اعتراف کر لوگے تو تمہیں کم سے کم سات سال تک جیل میں قیدے با مشکت کاٹنا ہوگی اس نوکری کے ساتھ جتنی عیاشی کر رہے ہو تم یہ سب ختم ہو جائے گی لیکن ایک صورت میں تم بچ سکتے ہو چوکیدار کا ارادہ میرے پاؤں پکڑ کے قسمیں کھانے اور واسطے دینے کا تھا مگر وہ جیسے جگہ میں نے کک مار کے اسے سیدھا کر دیا وہ بلی بل آیا اور دیوار سے چال گا اس کی آواز پر غالب اور نازو بھی آ گئے ایسے کام نہیں چلے گا میں نے کہا یاں تو ابھی چلو خمارے ساتھ یاں غالب اور نازو نے دوسرے کمرے میں وہ سب سنا تھا جو میں نے انعائیس سے کہا تھا بیچ میں ایک دروازہ ہی تھا جو پورا کھولا ہوا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے پھر بھی ان کے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو گیا کہ میرے ذہن میں کیا ہے چوکیدار اور پیر ہنائیس سانس رو کے میری طرف دیکھ رہے تھے یا ایک کینچی لاؤ میں نے چائے کی خالی پیالی رکھتے ہوئے کہا اور اس پیر کے چیرے پر سے مکاری کا یہ سائن بورڈ اٹھا دو اس دھوکے باز کی داڑی موچے صاف کر دو شیو کرنے والا اس طرح ہے تو وہ بھی لے آو پیر انائیس چلایا نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے میں کچھ نہیں کروں گا جو کچھ کرے گا تمہارا مریدیں خاص کرے گا میں نے کہا بدبخت اللہ کا کہر نازل ہوگا تجھ پر پیر انائیس نے چوکیدار سے مخاطب ہو کر کہا لیکن دنیا دار مرید نے خلاف توقع بہت جلد فیصلہ کر لیا تھا کسی طرح دب دب کے بغیر اس نے پیر انائیس سے کہا مجھے معاف کر دینا پیر صاحب میں مجبور ہوں اور فوراں آلاتے سفائی لینے نکل گیا غالب نے کہکا مارا دیکھا پیر صاحب ایسے دگا دیتے ہیں یہ مرید یہ تو گردن بھی کارتے تمہاری دھڑی کیا چیز ہے تمہاری پیری فراد تھی اور اس کی عقیدت مندی بھی پیری نائیت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا میں واپس جا کے کسی کو کیا مو دکھاؤں گا غالب نے کہا تم واپس نہ جانا چاہو تو تمہاری مرضی سال چھے مہینے کے لیے بمبئی چلے جاؤ اور فلمی دنیا میں عیش کرو مو پر کوئی اچھا سا ہیر ٹانک لکاتے رہو انسے انسے نازوں نے کہا جب داڑی پھر کاروبار کے لیے کافی محسوس ہو تو واپس چلے جانا مریدوں سے کہہ دینا کہ ماریہ پہاڑ پر چلہ کٹنے گیا تھا غالب نے کہا نکلی داڑی سے بھی کام چلا سکتے ہو تم مگر یہ مت بھولنا کہ ہم پھر آئیں گے کسی بھی دن پھر مون جائیں گے تمہیں میں نے کہا چوکیدار فوراں ہی لوٹ آیا غالبن اسی ریسٹوز کے کسی کوشے میں اس کا گھر بھی تھا یا اس کو کینچی اس طرح لانے میں دیر نہیں لگی پینی نائت کی آنکھوں سے دیوانگی کے آثار آیا تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اسے جسمانی طور پر کابو کیے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہوگا وہ چوکیدار کو خون آشام نظروں سے گو رہا تھا مگر چوکیدار اسے نظر ہی نہیں ملا رہا تھا اسے تمام سامان میز پر رکھ دیا اور میری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا اس کی خاموش التجا کو سمجھنا مشکل نہ تھا وہ چاہتا تھا کہ انائت کو پیر سے آدمی بنانے کا مشکل فریضہ کسی اور کو سوپ دیا جائے وہ دبلہ پتلا سوکھا چمرک سا شخص تھا ہٹے کٹے خلوے ماننے پر پلے ہوئے پیر سے مقابلہ ایسا ہی ہو تھا جیسے شیر اور بکری کا مقابلہ وہ پیر کی داڑی مبارک کی جانب بھی خات پڑھاتا تو پیر اس کا حلیہ بگاڑ دیتا اچانک میری نظر کینچی پر گئی کینچی پرانی تھی اگر اس پر کبھی پالش اور چمک دمک تھی تو برسوں کی استعمال کے بعد اس کے صرف آسار باقی رہ گئے تھے کہیں کہیں اس پر زنگ کا رنگ غالب بھی آ رہا تھا مگر جس چیز نے مجھے متوجہ کیا تھا وہ خون کا رنگ تھا میں نے اسے اٹھا کر گھوڑ سے دیکھا یہ کسی ڈاکٹر یا جرہ کی کینچی نہیں ہو سکتی تھی وہ تجربہ کار ہوں یا نہ تجربہ کار اور گاؤں کے ہوں یا شہر کی فٹ پات پر بیٹھنے والے اب اتنا شعور ضرور رکھتے ہیں کہ حالات جرائی کو صاف کر لیں تیات کے مرم پٹی کرنے والے بھی کندے زنگ غالور اوزاروں کی استعمال سے ہونے والے نقصانات کو سمجھتے ہیں یہ کینچی اور اس طرح تم کہاں سے لائے ہو میں نے کہا اپنے کوارٹر سے سرکار میرے ذاتی استعمال کے ہیں چوکی دار نے پریشان ہو کر کہا تو اس کینچی پر یہ خون کے دا کیسے ہیں چوکی دار کو میرے سوال سے پہلے ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جلدی میں کینچی کو صاف کیے بغیر اٹھا لائے ہیں وہ جی دراصل دراصل ایک پھوڑا کاٹ دیا تھا میں نے بہت دن پہلے وہ بدحواس تھا اور جھوٹ بول رہا تھا میں نے کہا اس پھوڑے کا کوئی نشان تمہاری جسم پر ہے ہے تو صحیح اس نے گبرہ ہٹ میں ادھر ادھر دیکھا